بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب کچن وزیوی یوٹیوب سیمیل پر آپ کو ویلکم آج میں آپ کے لئے لیکن آئیں ہوں جی پکوڑوں کی ملکہ ہاں جی آج ہم بنائیں گے بہت ہی ٹیسٹی چٹنی جو بہت سارے ایسے لوگ استعمال کر سکتے ہیں جن کو بلڈ پریشر کا پرابلم ہے جن کو میدے کا پرابلم ہے ان کو حازمہ نہیں ہوتا گیس کا پرابلم ہے یہ اتنی بہترین چٹنی ہے اور اس میں ڈلنے والی ہر چیز افادیت سے بھرپور ہے اور فائدہ مند ہونے کے ساتھ ساتھ یہ چٹنی ایسی چیز ہے کہ پکوڑے سموسے پلاؤ بریانی کوئی چیز بھی اس کے بغیر ادھوری ہے ٹھیک ہے جی ہر طرح سے یہ آپ کو بہت ہی ٹیسٹ فل لگے گی اور سب سے بڑی بات کہ اس سے بہت ساری بیماریوں کا خاتمہ ہوتا ہے تو چلیں زلتے ہیں اور بناتے ہیں مزے دار سی چٹنی جی تو یہاں پہ ہم نے لی لیا ہے ایک گٹھی ہرے دھنیا کی ایک گٹھی ہم نے لیا ہے پودینے کی آٹھ سے دس ہم نے لیا ہے ہری مرسی ایک ہم نے لیا ہے لیمن آٹھ سے نو جوے ہم نے لیا ہے لیسن کے اور تین چھوٹے ٹپڑے ہم نے لیا ہے ادرک کے یعنی تقریبا ڈیٹھ انچ کا ٹپڑا ہم نے لیا ہے ادرک کا ٹھیک ہے جی ہاں پہ ہم نے گرانڈر جار لے لیا ہے اور اس میں ہم دھنیا کی کٹنگ کر لیں گے اور ہم نے رفلی کٹنگ کرنا ہے اگر آپ چاہیں تو اسے ایسے بھی ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے جی کٹنگ کر لیں گے آپ کو پتہ ہے کہ یہ چٹنی بہت زیادہ فائدہ دینے والی ہے اس کو اپنی ریگولر روٹین کا حصہ بنایے ابھی ہم نے پودینہ لیا ہے اور اس کو بھی ہم اسی طرح سے رفلی کٹ لیں گے بہت سے لوگ ہیں جن کو کپس کا پرابلم ہے اس میں ڈلنے والی ہر چیز آپ کے پیٹ کی بیماری کو ختم کرتی ہے ہر ایمیج سے ہم ڈال لیں گے لیسن اور ادرک ڈال لیں گے ادرک اور لیسن کے فوائد کے بارے میں آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں ٹھیک ہے جی اور ایک لیمن ہم اس میں سکویز کر لیں گے ون ٹیبل سپون ہم اس میں نمک ڈال لیں گے آپ اپنی مرضی کے اکارڈنگ بھی ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے جی ہاف ٹیبل سپون ہم کالا نمک ڈال لیں گے کالے نمک کے بھی بہت سارے فوائد ہیں کالا نمک آپ کے دورانے خون کو بہتر بناتا ہے ہاف ٹی سپون ہم کالی میرز ڈال لیں گے اگر آپ چاہیں تو سکپ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی ہاف ٹیبل سپون ہم اس میں ڈال لیں گے آم چور کا پاودر آپ اس میں ون ٹیبل سپون انار دانہ بھی ڈال سکتے ہیں اور بلکل ہم دھوڑا سا پانی ڈال لیں گے جس میں ہماری چٹنی اچھے سے تیار ہو جائے ٹھیک ہے تو جلیں اپنی چٹنی ریڈی کر لیتے ہیں ایک سے ایڈ منٹ کے لیے ہم نے مشین کو چلنے دینا ہے تاکہ ہماری چٹنی دردری سی تیار ہو جائے یہ چٹنی اپنی روٹین میں ڈال لینی ہے ہر روز فریش بنا کے کھانی ہے چاہے آپ دہی میں اس کا استعمال کریں چاہے آپ اسی طرح اس کو کھائیں یہ دیکھیں چٹنی ہماری ریڈی ہو چکی ہے ہم نے ایک بال لیا ہے اور اس میں چٹنی نکال لیں گے تو یہ مزیدار چٹنی بنائیے ضرور اور اپنے دسترخان کو سجائیے اور رمضان میں تو ویسے بھی سارا دن آپ کا میدہ بلکل خالی ہوتا ہے اور جب آپ کے اندر ساری جیسے جاتی ہیں تو گیس کا پرابلم ہو جاتا ہے میدے کے درد کا ایشو ہو جاتا ہے تو یہ چٹنی بہت زیادہ بیسٹ ہے یہاں ہم نے دے ہی لیا ہے اور اس میں ہم ڈالیں گے اونلی وانٹیبل سپون چٹنی کی اور مزیدار سی چٹنی ریڈی کر لیں گے یہ دیکھئے بہت سے لوگ ہیں جن کو بغیر دہی کی چٹنی بھی زیادہ پسند ہوتی اور وہ شوق سے کھاتے ہیں شگر پیشنٹ کے لیے بھی چٹنی بہت بہترین ہے ابھی ہم یہاں پر ایک لیں گے مزیدار سی چٹنی ہماری دیار ہو گیا امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کی جب اپنے فرنڈ میں شیئر کیجئے میرے چینل کو سبسکرائب کرکے سابقی بلائکن کو پریس کرکے اللہ حافظ